منتری راجپال سنگھ شکھاوت اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے راجز تری کال سینٹر کی شروعات کی ہے سمارٹ راز دینے کی سوگات جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جاری راجز سرکار کے اور سے کیا لگتا ہے منتری جی جس طرح سے آج اس کال سینٹر کا شبار ہوا آنے والے سمجھ میں کس طرح کے پرینام ملیں گے میں سمجھتا ہوں عام طور پر یہ شکایت ہے کہ شکایت کرنے کے بہتر شکایتوں پر ڈانی دیا جاتا ہے شکایت سمیہ پہ ہو جا ہے شکایت کا ریڈیسل سمیہ پہ ہو جا ہے یا شکایت کا ریڈیسل ہوا یا نہیں ہوا یہ فیکشل ریپورٹ کس پرکار سے آجا ہے اس کی چنٹہ ہم سب لوگوں کو اس کی امرجنسی کائنڈ آف جو کمپلینٹس ہیں یا نون امرجنسی کائنڈ آف کمپلینٹس ہیں وہ کمپلینٹس کرے کوئی اس کا ہی سنوائی نہیں ہو پاتی ہے اس کا ریڈیسل نہیں ہو پاتا تو میں سمجھتا ہوں پورے راستار کی جنتہ کے لیے ایک حوپہ ہے کہ وہ لوکل سیلف گورنمنٹ سے جتنی بھی پرابلومس کو یا ریکارڈ کر آئے یا ریکارڈ کے بعد میں ہم جواب دے بنا سکتے ہیں ادھکاریوں کو اور میں سمجھتا ہوں جواب دے بھی جتنی زیادہ ہوگی اتنی سرکار ایفیکٹیو لی کام کر پائے گی تو یہ سمارٹ راج کال سینٹر سمارٹ گورننس نے رکا پریاست آپ نے خود نے بھی بیٹھ کر کے ایک سمسیہ کو سنا آیا ہے جیپور شہر سے جوڑی ایک سمسیہ تھی کس طرح کی سمسیت کیا لگتا آپ کو اس سے لوگ جوڑیں گے یہ سمسیہ جیپور شہر کے نہیں تھی بھیلوڑا کی تھی بھیلوڑا انہوں نے کہا کہ دو پرکار کے میریز ہالس ہے کچھ میریز ہالس ریشٹر ہے کچھ میریز ہالس ریشٹر نہیں ہے جو میریز ہالس ریشٹر نہیں ہے ان کے سامنے جو کچھنا گر جاتا ہے کچھنا گو ٹرنچنگ ڈاؤنٹر پہنچانے کوئی ویوستہ ہالس ریشٹر نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ویوستہ کی جائے گی ہے جو ریشٹر نہیں ان کو کس پرکار سے ریشٹر کیا جائے اس کی کوشش ہم کرے گی کتنا رنگ لائے گا کال سینٹر رائشتان سرکھا کال سینٹر بھی سمجھتا ہوں آنے والے سمجھ کے اندر لوگوں کی سمجھتا کے سمجھتا ہے کہ ایسا سینٹر بن جائے گا جو اس سے پہلے کبھی راستار کی جلتہ کو نہیں ملا تو آپ کے سمجھتا کے سینٹر کا ادھگاتن کر دیا ہے منتری راجپال سینگھ شیخہوت نے نظارہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کال سینٹر کی ویوستہ رہے گی یہاں پر جو ہے آپ کی سمجھتا سننے کے لئے لوگ بیٹھے ہوئے ملیں گے اور جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بھی بھیلوہڑا کا کال جو ہے منتری راجپال سینگھ شیخہوت نے اٹھایا جگہ جگہ سے کال آنا شروع ہو چکے ہیں کال سینٹر کی شروعات ہوئے مہج کچھ ہی سمیہ کا وقت ہوا ہے ڈی ایل پی کے کمرہ نمبر 301 کے اندر اس کال سینٹر کو بنایا گیا ہے اس کال سینٹر کے اگر ہم بات کرے تو اس کال سینٹر کے اندر جو ہے ڈاکٹر آئی ٹی ایم کر کے کوئی سنستہ ہے انہیں اس کے پوری ذمہ داری سوپے گئے نظار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کال سینٹر کا کال سینٹر پہ دیکھئے شکایتیں درج ہونے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے کرمبت طریقے سے شکایتیں درج ہو رہی ہے چاہے وہ صفائی سے جوڑی بھی شکایت ہو چاہے وہ رول لائٹ سے جوڑی بھی شکایت ہو یا میریز گارڈن سے جوڑی بھی شکایت ہو شکایتیں لگاتار درج ہوتی بھی نظر آ رہی ہے شکایتوں کے بعد جو ہے اب کس طرح سے شکایتوں کا سمدھان کیا جائے وہ اس کی کوشش کرنے کا پریاش کیا ہے راجستان سرکار نے اور اسمارٹ راج یعنی کہ کس طرح سے اچھے دنوں کا احساس راجستان کی جنتہ کو ہو راجستان کی جنتہ کو یہ پتہ لگے کہ اسمارٹ راج کا مطلب جس طرح کا وعدہ کیا تھا چناؤ کے سمیں راجستان سرکار کے نیتاؤں نے یہ وہی نیتاؤں تھے جنہوں نے وعدہ کیا تھا اور آج ادھگاٹن کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور کہنا کہ یہ کہا ہے کہ سمسیاں کے سمادھان والا سنٹر بنتا ہوئے نظر آئے گا اسمارٹ راج سنٹر تو ایسے میں امید جتا ہی جانی چاہیے کہ اس سنٹر سے کہنا کہیں نکایوں سے سماندھی جو راج جی کے 184 نکایے ہیں جن کی شکایتیں یہاں پر درج ہوگی ان کی شکایتوں کا سمادھان کہنا کہ ہوتا ہوئے نظر آئے گا جی لولی دیکھیں تیج دیکھیں تیج میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلے ہی ویوستہ جو تھی وہ جیپور نگر نگم شیطر میں تھی حالانکہ شکایتیں درج ہونے کا جو کرم ہوتا تھا وہ ہر حدیکار یا نگرپالی کا یا نگر پریشت کا آیوکھت ہوتا تھا یا جو نگر نگم کا سی او ہوتا تھا ان کے پاس لوگ پہنچتے تھے شکایتیں درج کراتے تھے نگر نگم جیپور نے یہ ویوستہ شروع کرتی پورو میں جب جوتی کھنڈلوال کا کاریکالتہ پورو مہا پور کا کانگریس کی سرکار تھی انہوں نے ویوستہ جیپور سے اس کی شروعات کری تھی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے جیپور سے ہٹ کے یعنی کئی نہ کہ یو ڈی ایچ منتری کا جس طرح سے سپنا ہے کہ جیپور شہر کے علاوہ جو پورے راجستان کی نکائے ہیں وہ بھی سوچھ نہ جانے چاہیے وہاں کی جنتہ کو کیونکہ جس طرح کی برانتیاں نکائیوں کو لے کر فیلی ہوئی ہے کہ نکائے جو ہوتے ہیں عام طور پر شکایتوں کا عڈا بن جاتے ہیں تو ایسے میں شکایتیں جس طرح سے درج ہوتی اس کی شروعات یہاں پر کی گئی ہے ایک سو چورہ سی نکائے کو یہاں پر جوڑا گیا اور اس کے بعد یہ پرینام آنا صاف طور پر ثابت ہوں گے جس طرح سے منتری نے سمجھ سا سنی تورنت پرواہو سے جو ہے جو ڈی ایل پی کی جو ڈائریکٹر سے ان سے بات کی کہ آخر میں دو طرح کے میریج گارڈن کیوں تو ایسے میں بھیلوڑا کے اندر کاروائی کی نردے دیے جا چکے ہیں ہم آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں صاف طور پر یہاں پر جو 화면 کر رہے ہیں ان کا موبائل نمبر یعنی شکایت درج کر رہے ہیں ان کا موبائل نمبر درج ہو رہا ہے ان کا پتہ درج ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر 9 مالوی نگر جیپور مالوی نگر کی ایک سمجھیا درج کی جاری ہے اس وقت جو شکایت کرتا ہیں ان کا نمبر بھی درج کیا جاری ہے تو ایسے میں جس طرح سے کچھ دیر پہلے اس کی شروعات ہوئی جو لگ بھگ میں دیکھ پا رہا ہوں یہاں پر سارے سسٹم جو تھے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ راجستان سمپرک جو پورٹل ہے اس سے اس کو جوڑا گیا تو ایسے میں ان کی پوری جو مونیٹرنگ ہوگی وہ ورشت ادھیکاری جو ہوں گے نگری نکائیوں کے ان کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ راجستان سرکار نے پریاس کیا ہے یہ کتنا رنگ لاتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن فلحال منتری راجپال سنگھ نے کہا ہے کہ راجستان کے نگری نکائے کے لوگوں کے لیے سمسیاں کے سمادھان کا سنٹر ہوگا راجستری اسمار